اسلام علیکم میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماس کل نری ڈیلائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان جو ہے وہ بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا آج میں آپ کے ساتھ رمضان کے ہی ریفرنس ایک بہت اچھی اور یونیک سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس میں اگر آپ کی لیفٹ آور بریڈ پڑی ہے رمضان میں چونکہ بریڈ کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوتا like سینوچز بن گئی ہیں کوئی رولز تو اگر آپ کے پاس لیفٹ آور پڑی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ کی بریڈ بچ جاتی اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کا کیا کریں تو آپ اس کے پکوڑے بنا سکتے ہیں تو یہی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ ہی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیے ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں انکریڈنس چاہیے ہیں اس میں میں نے لیے تھی دو عدد پیاز اور پیاز جو ہے وہ جیسے ہم پکوڑوں میں کرتے ہیں باریک سلائس کر لیں دو عدد پیاز جو ہے وہ کافی ہیں میں نے اس میں چار جو ہے وہ لیفٹ آور بریڈ کے پیسز جو ہے وہ لیے تھے تو اس کے حساب سے جو پروپورشن میں نے رکھی تھی آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بس اس کو جو ہے وہ اس کے باریک باریک سلائسز جو ہے وہ ان کو کٹ لیں اس کے علاوہ اس میں میں نے لیے تھی تین عدد درمیانے سائز کے جو ہے آلو اور آلووں کو جو ہے وہ چھیل کے ان کو باریک جو ہے وہ قدو کش کر لیجئے بہت پتلے بھی نہیں وہ کلہ قدو کش جس سے جو ہیں ہم گاجریں جو ہے وہ قدو کش کرتے ہیں اس سے جو ہے ان تمام آلووں کو جو ہے وہ ہم قدو کش کر لیں گے اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ میں نے ایک بڑی گرین چلی جو ہے وہ چاک کر کے ڈال دی تھی آپ زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ گرین چلی جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بریٹ کے سلائسز لیے تھے اور یہ گھرل تھے جیسے میں نے ان کو سیکھا ہوا تھا تو آپ اس کو جو ہے وہ گھرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور جب یہ نرم ہو جائیں تو پھر آپ ان کو ہاتھ کی مدد سے دبا کے اس میں سے ایکسس پانی جو ہے وہ نکال دیں اور ان کو جو ہے وہ ایک پیالے میں شامل دال دیں بریٹالی کے بعد جو آلو ہم نے قدو کش کیے تھے اس میں پانی ڈال دیں گے اور ان کو جو ہے وہ تاکہ اس کا ایکسٹر سٹار جو ہے وہ سارے نکل جائے اور اس کے بعد ان کو اچھے سے سکویز کر کے ایکسس پانی نکالا اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ بریٹ والے پیالے میں ہی شامل کر لیں گے پھر اس میں جو ہے جو ہم نے پیاز چاپ کیا تھا باریک اس کو شامل کر دیں گے پیالے کے اندر پیاز اور آلو شامل کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے جی گرین چلی جو میں نے چاپ کر لی تھی اور اس کے بعد اس میں دو سے تین لیسن کی جویں ان کو کرش کر کے ڈال دیں گے تھوڑے سا ہر دنیا اس کو بھی کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ادرک کا چھوٹا سا پیس جو ہے اس کو لے لیجئے اور اس کو بھی جس رہا ہم نے گارلک کو چاپ کر کے ڈالا تھا اس کو بھی چاپ کر کے جو ہے وہ شامل کر دیں گے اس کے بعد اس میں آپ ڈال دیں نمک حسب زائقہ جتنا بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور نمک شامل کرنے کے بعد اس پہ ہم اٹ کریں گے کرشت ریڈ چلیز کٹیوی لال مرچ وہ بھی آپ کے مرزی کے مطابق یعنی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اس کو شامل کریں اس کے بعد اس میں شامل کریں گے دو ٹی سپون زیرہ کیومن سیٹز اٹ کر لیں گے اور کیومن سیٹز اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیپرے کا پاورڈر ون ٹی سپون کے برابر آپ چاہیں تو آپ ریڈ چلیز دوسری والی بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ پیپرے کا پاورڈر ہی شامل کیا تھا تھوڑی سی ہلتی شامل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کورینڈر پاورڈر جو ہے وہ تقریباً ون ٹی سپون کے برابر وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد جی ہم اس میں اٹ کریں گے کان فلار بیسن پہلے شامل کر لیجئے آدھا کب بیسن یہ آپشنل ہے اگر آپ نے یہ اٹ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اس کو پاورڈوں کا رنگ دینے کے لیے جو ہے وہ میں نے شامل کیا ہے آدھا کب جو ہے اس میں کان فلار شامل کریں گے اور پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے ان تمام اجزاء کو جو ہے وہ اچھی طرح مکس کر لیں گے شروع میں پانی بالکل مٹ ڈالیں گے اگر زود نہیں ہے تو کیونکہ ہم نے بریڈ بھی جو ہے وہ پانی میں سوک کیے ہوئے ہیں آلو بھی جو ہے وہ پانی میں سوک کیے ہوئے تھے تو اس کو اسی طرح مکس کریں گے اور بعد میں اگر آپ کو محسوس ہوگی اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو تب آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ پاکوڑوں کا جو ہے میزہ وہ ریڈی ہو چکا ہے آئیل گرم کریں گے اور جب اچھی تیل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا تو تب اس میں جو ہے وہ چھوٹے پورشنز میں آپ پاکوڑوں کا بیٹر جو ہے وہ اس کو شامل کریں چاہیں تو چمچ کی مدد سے شامل کریں مجھے زیادہ آسان اور فیزبل لگتا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ پاکوڑے بنانا تیل میں ڈالنا اچھا ان کو آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ فرائے کر لیجئے اور جب یہ گولڈن ہو جائے تو تب اس کو رمضان میں چٹنی کے ساتھ صرف کریں اور اگر آپ دنوں میں بنا رہے ہیں تو دال چاول کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ ہماری سائیڈ ڈش ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پاکوڑوں کی یہ والی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ